دوستو میں عمر جوت سنگھ بول رہا ہوں اور آج ہے کیا ڈیٹ ہے آج آگسٹ پانچ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے ساتھ سنیل شرمہ جڑے ہوئے ہیں لائن پہ شرمہ جی کا ویزا لگا ہوا ہے آج کل آیا ہوا ہے سپاؤس ویزا آؤ پتہ کرتے ہیں کیس کے بارے میں کیا ہوا کیس میں کیا تھا کیا دکت ہے اور کیا آئی اور کیسے ویزا لگا آہ سنیل شرمہ آہ ہم گلائی آپ کو آپ کو ٹائم ملا پول کرنے کا اچھا آپ کو تو پہل میرے سے پہلے ہی معلوم پڑ گیا تھا کہ آپ کا ویزا آپ کا پروو ہو گیا ہے وہ کیا چکر ہے سر وہ وائف کو ہی پتہ نہیں کیا اس کیم لگی وہ کیا اس کو نمبر ماں سے ملا آہ تو اس کی انفیکٹ کچھ دن پہلے سم ڈیز بیک اس کی ایک فرینڈ بھی تھی روم پارٹنر اس کا بھی سیم ویزا آیا تھا انفیکٹ وہ میرے کو بولتی تھی یہ سٹیٹس چیک کرتی ہے تو میں اس کو یہ بولتا تھا رہے ایرا سے تھوڑی ہو سکتا ہے وہ تو جی سی کی ایک آنٹ ہوتا ہے کہ نہیں وہ سچ میں چیک کرتی ہے پھر دن اس کا ایکچول میں ویزا آیا اس نے بھی سیم ایسی ہوا تھا اس کے کیس میں بھی اس کا بھی آیا اس نے بھی ایسے ہی رات کو تین بچہ اپنے آزبین کو کوئل کیا کہ ویزا فرود ہو گیا تو اس کا ایجنٹ انڈیا سے تھا تو تب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو مورننگ میں سیم ہوا ہی ہوا ریجٹ ہوا تو دن کے بعد اس نے بھی نمبر لے لیا سر پھر وہ ڈیلی کوئل کرنے لگ گی پھر ایسے ہی اس کو ایک دن ریو کا بھی پتا چلا چلتا تھا کہ آج تک یہ بھی نہیں پتا تھا پروسیس کی ریو بھی سٹارٹ ہوتا ہے اس نے بتایا کہ ریو ہے تو پھر وہ کل بھی ہم ایکچولی دس دس منٹ پہلے تک بھی اس نے لاسٹ ایڈا سیک کیا تھا تو تب تک کچھ بھی نہیں تھا تو افٹر ٹین منٹ بعد میں نے اس کو سے گوڈ نائیٹ بولا اور میں رونے لگا اس کا دن ٹین منٹ بعد کون آ گیا کی بیزا آگا میں نے کہا کیوں مجا کر رہی ہے تو کیوں نہیں سچی میں آ گیا مجا کرنے گا پھر اس نے میرے کو بھیجا کہہ رہی میں ریکورڈنگ بھیجت ہوں آپ کو تو اس نے ریکورڈنگ بھیجت ہی پھر میں نے ریکورڈنگ سننی پھر اس کے بعد میں نے سکمن جی کو کول کیا تو سکمن جی کہہ رہے کہ میرے سے تو آئے ہیں تو پھر میرے کو بھی لگا کہ ہاں ہو گیا ہے کہ موننگ میں آپ سے بات ہوئی جن لوگوں کو پتا نہیں ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ میں اس وقت انڈیا میں ہوں اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے وہ جو میسیج آیا تھا وہ رات کو آیا تھا قریب میرے خیال ہے کہ بارہ ایک بجے تو اس وقت افکرس میں تو سو رہا تھا تو آپ کا جو بیزا پروسس جو ہے وہ آٹوا سے کینڈا سے اس کا اپروول آئی ہے تو رات کو پتا لگا تو صبح میرے کو پتا لگتا ہے انیوے تو بہت سارے کلائنس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ان کے سپاؤز اگر کینڈا میں ہے تو وہاں ایک ٹول فری نمبر ہوتا ہے جو ایک ٹول فری نمبر ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اس پہ کال کر کے وہ ڈال کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے پر لیکن اگر کسی کیس میں چھ مہنے تین مہنے لگنے تو روز روز دیکھتے رہو گے تو دماغ پاگل ہو جائے گا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو آپ کو بہت آپ کو مہنے پ liksom ابھی آپ کو کوئی انجیننگ کا جوب بھی کر رہے ہیں جتنا آپ جتنا بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بتانا کوئی بات میکنیکل انڈسٹری میں ہم 5G ٹاؤر بناتے ہیں ہماری کمپنی اس کمپنی میں ایسے وینڈر ڈبلومنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے میکنیکل سے میری بیٹک ہے اور ایریکٹرونک سے میرا ڈپلومہ ہے تو اول موسٹ آئی ہے ایٹ ایر پلس ایکسپیرنس بہت ہیلڈ شرمہ جی میں آپ کو ایک بتا دوں آپ کا فیوچر بہت ہی برائیٹ ہے کینیڈا میں ہو امریکہ میں ہو کیونکہ 5G کی دھوم ہر جگہ مچھی ہوئی ہے اور 5G میں اگر آپ وینڈر ڈبلومنٹ میں اور ٹیکنیکل بیک کام بھی کرتے ہیں تو آپ کو تو جاتے ہی جاتے ہی آپ کو ہاتھ ہاتھ آپ کو جوب ملنی ہے کہیں پر بھی جائیں گے آپ وینکوور کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں تو دو کمپنی بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں ایک تو ٹیلیس ہے اور شاہ ہے اور روجز بھی ہے تو آپ کو تو جوب آپ کو ایسی جوب ملنے والی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ آپ کو کم سے کم آپ کو کم سے کم اسی ہزار نبی ہزار ڈالر پر پر اینم اتنے اتنے اینم کی اتنی تنکہ کا آپ کو پیکج ملنے والا ہے سپیشلی جہاں پر آپ جا رہے ہو جہاں آپ کی وائف ہے لوہر میلنینڈ میں اور وینکوور ایریا میں تو وہاں آپ کو ملنے والی تو آپ کی پروفائل تو بہت اچھی ہے اور کینیڈا کو آپ جیسے لوگ چاہیے ام ناٹ سپرائز کہ آپ کی اپلیکیشن ہم نے کری تھی آپ کی اپلیکیشن ہم نے اپریل میں ڈالی تھی اپریل مائی جون جولائی تھی تین مہینے ہو گئے نا راہ نائنٹی دیز راہ نائنٹی دیز ہو گئے کیونکہ کچھ اپلیکیشن جو ہم نے کری تھی پچھلے ایک دو سال سے دیکھ رہا ہے کسی کا دو سال کسی کا دیڑھ سال لما لما ٹائم چل رہا ہے اور آپ کے ٹائم پر آتے آتے ہیں دو ہزار بائس میں آتے آتے releasing اس کا ٹائم چھہ چھے میہنے بھی ہو گیا چھے میہنے چار لیکن آپ کی اپلیکیشن is one of the fastest تو آپ کا تین مہنے میں آپ کا رزلٹ آیا اور امید سپرائز کہ آپ کی پروفائل اچھی ہے بہت اچھی ہے آپ کا جو بیکراؤنگ ہے جو سیکشن 200 1B بیکراؤنگ ہے it is it is one of the best I have seen so far اور یہ ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے کسی کنٹری کا آپ نے کبھی ویزا پلائی کیا ہے لگا ہے رفیوزر ہے وہ کیا چکر ہے نہیں سر میں نے کبھی کسی کنٹری کا پلائی نہیں کیا تو اس کا اپنی در مجھا کیا ہے تو اس نے بیٹیک کے بعد بیٹیک پر میں نے بیٹیک کمپلیٹ ثم بیٹیک کے بعد پھر میرے کو ہی نہیں لگا بھی جانا ہے پھر میں نے نہیں سوچا کہ جب میریج ہوئی میریج کے ٹیم پہ بیچ میں جب کرونا آیا تو ہم سب پری تھے گھر میں تین مہینے کے لیے وائب بھی بری ہوگی ورک پروم ہوم چل رہا تھا تو میں نے اس کو ویسے ہی بولا کی تیرا پاس ایکٹلی میریج کے جس پہلے ہی ہماری میریج ہوئی تھی تو اس کے بعد اس نے انفیکٹ کرونا کے جب 18 مارچ سے انڈیا میں کرونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس نے 14 مارچ کو ہی ریزائن ڈالا تھا کہ اس کی جوب لگ گی تھی دیلی میں میرے پاس تھی جہاں پر میں میں دیلی میں تھا وہ چنڈیگر جوگ کرتی تھی تو وہ پلان کر دی تھی در آنے کا اتنے میں لوگ ڈاؤن ہو گیا تو جو بھی اپورنمنٹس تھی وہ ساری کینسل ہوگی تو میں نے اس کو بولا کہ تین مہینے تو اتنے اٹلیس ہے آئلز کی پریپیشن کر لے اس نے آئلز کلیر کر لی تو ہم اس طرح موگ کر گئے آپ کی شادی ہوئی ہے دو جار انیس میں نومبر میں ہوئی ہے شاید اور قریب 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 آپ دو سال اکٹے رہے ہو جب وہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں وہ گئی ہے ہنجی ہنجی سپٹیمبر ٹوئنٹی ون گئی ہے اور اس کی شادی کے آپ کے دو سال ہو چکے ہیں اور اور باقی آپ کی کوئی ریفیوزل نہیں کچھ نہیں ہے ملک فریش پاسپورٹ فریش پاسپورٹ کوئی ویزا نہیں کچھ نہیں جاتے سیدھے کھٹاک آپ کا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا ہے سپاؤس ویزا لگا ہوا ہے آپ کی جو قوالیفیکیشن ہے آپ کے سکل ہیں وہ بولتے ہیں اور اچھے اچھے فنڈز بھی کتنے دکھائیں آپ نے فنڈز آپ کا would you like to tell the public actually کہ آپ کے سیلری پیکجز کیا ہے اور پوچھنا جڑا ہے سیلری پیکجز میرا سیمن پوائنٹ فائب ہے right now تو وہ بھی وہ بھی سیلری پیکجز آپ کا اچھا ہے ہم بہت سارے اپلکیشنز دیکھتے ہیں ہریانہ سے پنجاب سے کئی بہت جگہ سے جہاں پر لوگوں کے سیلریز اچھی ہوتی نہیں ہے ہوتی ہیں سیل پوائیمنٹ فارمنگ انکم جو اس میں کافی پروف کرنے میں ان کو بھی بڑی دکت ہوتی ہے تو آپ کا سیلری پیکجز بھی اچھا ہے آپ کی پروفائل بھی اچھی ہے اور آپ کی شادی بھی دو سال ڈو سال ڈو سال ڈ ہے but ہمارے کیس میں ایک ایشو یہ تھا کہ شادی وہ میری سیٹویکیٹ کیونکہ بیچ میں کرونا آگیا تھا ایک دو مہینے ہمیں نہیں ریکوائرمنٹ لگی کہ بنانا ہے اور جب ہم نے پروسرس کیا کرونا آگیا تو میری سیٹویکیٹ آپٹر سکس منٹ بنا تھا کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں میرے کو پتا ہے اس میں ہم نے وہ لکھا تھا کہ کیوں ہوا ہے تو وہ سب بھی وہ ہے اور آپ کے پاس بھی فنڈز اچھے ہیں میں بتاؤں گا نہیں لوگوں کتنے فنڈز ہیں آپ پاس فنڈز اچھے ہیں اور یہاں پرheen فنڈز اچھے ہیں آپ کی وایف کے پاس بھی کیونکہ بھی فنڈز اچھے ہیں جو ہزبنڈ وائف کو وہاں رہنے بھی کوئی دکت نہیں ہونے والی ان کی پاس انہائی فنڈز ہوں گے ایک ہنے پریکشیٹ کیس جائے سے فرہ Wir koşری کرنی میں منٹ tatsächlich اب تمڈانپدنے نکaseً درام کہنا میں時間 ایک چیئیٹ جو ہم کام کرتے ہیں تو آپ کا کیس تو اچھا ہے تو آپ ہمارے پاس آئی کیوں ہیں آپ تو یہ کیس اپنے آپ بھی کار سکتے تھے ہاں کر سکتا تھا بالکل انفیکٹ جب ہم کو میں نے آپ کی جب اپوائنمنٹ لی تھی میں نے فیب منت میں لی تھی تو میرا تو آپ کو میں نے جب کول لی تھی آپ کو پتہ ہی تھا میرا کیا میرا سیدھا بھی ریزن کے لیے تھا کہ میرے کو فائل ہی آپ سے پروسس کرنی ہے باہر آپ کو پتہ ہی ہے سر مارکٹ میں وائف کیری نہیں سر یہاں سے کر لیتے ہیں وہاں سے کر لیتے ہیں تو میرا جب سے میں دیکھتا تھا میں آئی تنک آپ کو لازٹ 3 ایر سے فولو کر رہا ہوں یوٹیوب سیم کیس تو میرا کلیر تھا کہ میرے کو فائل آپ سے لگوانے ہیں میں کسی اور ایجنٹ پر گیا بھی نہیں اٹھائی بھی نہیں کیا جبکہ جبکہ وائف کیری تھی کئی ماہی لوکل سری سے لگوا لیتے ہیں ہاں ہر ایک اپنی بری قسمت ہے ہر اپنے اپنا مقدر ہے دانا پانی ہے کس کی کسمت میں کیا جانا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہاں پر کوئی جائے گا اٹھائی باکی اور میرے لیے کوئی سوال ہے باکی آپ کا کیس آپ کے بداخل ہنگا gördے ہیں ستمبر 5 کو جنم دن آنے والا ہے اور ابھی تو ویزا تو آپ کے ہاتھ میں ہو گئی ہوگا آپ اپنی بکنگ کراؤ اور یہاں سے نکلو سپٹمبر چار کو یا تین کو یہاں سے نکلو تو بلکل کھٹاک سیدھے اس دن پانچ تاریخ کو ہاں پر وینکوور ائرپورٹ پر ملو اچھے اچھے میرے کو فوٹو بھیجو ماں سے میں تو سجید ہی کلوں گا کہ وہ جو کول نمبر ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے پرسن کی ٹینشن بڑھتی ہے بہت زیادہ آیا تھا تو ہمیں سیدھا ویزا ہی بتایا ہمیں کچھ نہیں بتا اس کے بیچ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس وعلے نمبر مل گیا ہم وائف انپیکٹ 55 time 65 time call کر کے میسجھ کرتی سیم اپ ڈیٹ اس کو بھی تینشن میرے کو بھی تینشن اور اس کے بعد سیکنڈ ٹینشن یہ تھی ہم نے ایک ٹیلی گرام کے گروپ جوئن کر لیا بہت سارے گروپ ہیں ٹیلی گرام میں وہاں پر کسی کا ویزا آ رہا ہے کسی کی ریفوزل آ رہی ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کر اور جا اٹینشن ہوتی تھی پھر میں سکن جی کو فون کرتا تھا کہ سر مہی کا ویزا آ گیا میرا نہیں آیا تو اس سے بہت اس سے اتنا اتنی بار چیک کرنا اور اتنے اتنے گروپ میں جانا ٹیلی گرام ووٹس اپ یونیورسٹی پہ جانا فیس بک پہ چیک کرنا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے پاس جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ میرا کیا کام ہے وہ میرے کو کوئی وہ میسیج بھیجتے رہتے ہیں آپ کا بھی ویزا لگ جائے گا یہ ہے تو میں نے سے میرے کو نہیں لگوانا ویزا لیکن میں کبھی کوئی دیکھتا ہوں کہ وہ گروپ میں کیا باتیں کرتے ہیں اور کس کس طرح کی بات کرتے ہیں میرے ان کی باتیں سن کے پتا لگ جاتا ہے کہ کتنے انکشن ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں کیسے ہیں تو کوئی بات نہیں اپنی میسیج آپ ٹیلی گرام کو اپن ڈال دینا بھائی میں تو چلا ہے ہاں سے آپ ٹیلی گرام کو تم سوالتے رہو اور جو آپ نے وہ کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے باقی جو جو ٹول فری نمبر ہے وہ کیانیڈا کا اس میں کوئی بھی اپلیکیشن پینڈنگ ہو جو سسٹم میں ہو تو اس کو کر 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 کے آپ ملوب دیکھ سکتے ہو میں نے تو کبھی سپاؤس ویزا ایسی اپلیکیشن چیک کر کے پوچھا نہیں کیونکہ میرے پاس تو میسیج ریک آزتا ہے لیکن اگر کوئی کلائنس کو بہت ہے اور انہیں پریشانی سے کوئی چکر نہیں ہے کہ بھی کتنی بار کریں تو کرتے رہیں پر ایسی پہلے ہم اتنا نہیں چیک کر رہے تھے لاشتری ڈے سے کیا ہرہا تھا جو ہماری فائل کی سیریز تھی تو ہمیں اتنا آئیڈیا لگیا تھا تین دن سے مانڈے سے آئیڈیا لگیا تھا کہ ہماری فائل رات میں ہی پروسیس ہوگے اٹھاوہ میں ہی ہے تین دن سے رات میں جتنے ویزے آ رہے تھے اس کے سیریز نمبر سیم ہماری سیریز نمبر تھی جو میری فائل کی سیریز نمبر تھی تو جتنے بھی ویزے تھے اول موسٹ میں نے اراؤنڈ 50 ویزے دیکھتے ہوں گے ایک بھی ویزے انڈیا سے نہیں تھا سیم سیریز کا سارے اٹھاوہ کے تھے تو ہم دین میں چیک کرتے نہیں تھے تو میرے ہاتھ نائٹ ہو جاتی ہے مورننگ ہوتی تھی تو وہ چیک کرتی رہتی تھی دین میں تو تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب تین دن سے اتنے جہاں آ رہے تھے تو تب وہ تین دن سے بہت زیادہ چیک کر رہے تھے تب ہی میں نے آپ کو بولا کہ دس منٹ پہلے ہی ہم نے چیک کیا کہ اس ٹم کچھ نہیں تھا دس منٹ باز کی کوئل آئی میں نے مجاک کر رہی ہے آپ یمیننگر پہ کیا ہونا اوریجنلی سر یمیننگر ابھی کام کر رہے ہو ابھی کام کر رہے ہو فرید آباد میں فرید آباد میں آچھا گھر والوں کو پتہ لگیا آپ نے ماتر پتہ کو بھائی بین کو سب پتہ لگیا کہ بھی ہمارے ہاتھ کام ہو گیا میں چلا ہوں یہاں سے ہمارے ہاتھ سب کو بتا دیا سر چلو that's great ان کا بھی ان کو تو سر آپ سے پہلے بتا دیا میں نے آچھا میرے سے پہلے بتا دیا آپ نے رات کو ہی اٹھا دیا oh my god oh my god پہدر صاحب بہت دیلی پوچھتے تھے کی ایجنٹ کو نہیں پوچھا کیا بول رہے ہیں وہ کب تک آئے گا تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ نہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا انہوں نے صرف پائل لگانا وہاں تک ان کا پروسیس ہے اس کے بعد سب بیٹ کر سکتے ہیں یا زیادہ دیلی ہو تو کچھ ہم کر سکتے ہیں تو ابھی تو ہمارا نورمال پروسیسنگ ٹائم میں بھی نہیں complete ہو رہا تو ہم تو ایسا کچھ ایکشن لے نہیں سکتے مینے باد میں ویپوں بھی ریز کروایا تھا ہم نے ہاں ہمارے پائل میں کیا تھا ہم نے ترانسکریپ سممیٹ کرواتی ہے تو اس ٹائم جب اس کی پہلے کلاسی سر رہی تھی وہ آن لائن تھی آن لائن میں واقین اس نے وہاں کیا نہیں کولیج میں تو ٹرانسکریپ اس کی اس کے پاس ہی تھی تو ٹرانسکریپ اس نے جب ہم وہاں پر ہم نے فائل کے لیے ٹرانسکریپ پلائی کے لیے ٹرانسکریپ کئی بار کئی بار میں بھی سوچتا ہوں کہ کلائنٹ کی فائل ہم نے لگائی ہے پیچھے سے میسیج کیسے آگیا امیگریشن سے کہ آپ نے کچھ بھیجا میرے کو میں نے تو بھیجا نہیں کبھی کلائنٹ ڈریکٹ بھیج دیتے ہیں میں پتہ جائے کہ جو میسیج سنیل آپ اپنا کریں تیاری اپنا ریزمی بڑی بنائیں اور وینکوور ایریا میں ایسی ٹیلی کام کمپنیز کے آپ گوگل پر سرچ کون 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 سی ہیں اور آپ کی وائف کی بھی میرے خیال ہے کہ پی آر لگی لگی ہوگی ایکس پی سی پی کچھ لگا ہوگا مجھے اسکی ہلپ کام پہ لگو اور وہ بھی کچھ ہوگی چھڑ مہینر کر میرا پتی آئے گا کم کما کر اور گھر چلائے گا اور you know this is a I mean we we take it very very seriously these applications almost one year میں اس طرح کی اپلیکیشن کو کتنا سیریسلی دیکھتا ہوں میں آپ کو بتا لوں کہ کہ پوری پوری زندگی آپ کے اس ویزے پہ جڑی ہوئی ہے کیونکہ ہزمن جائے گا ساتھ رہے گا گرستی شروع ہوگی فیملی شروع ہوگی آگے بچے ہوں گے آگے پی آر ہوگی آگے سیٹن شپ ہوگی صرف اسی ویزے کے آپ کے زندگی روکی ہوئی ہے اور وہ آپ کا راستہ کلیر ہوگی ہے میں میرے کو بس کبھی بھی یہ ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ میری فائل میں کچھ گلت لگا ہوگا یا کچھ گلت کیا ہوگا اتنا میرے کو یہی صرف ایک ریزن تھا جو میں آپ کے ساتھ گیا جی جی thank you very much کیوں گے میں میرے کو ویسے بہت تینشن ہوتی ہے کیا ریجلٹ رہے گا کیا نہیں ہوا بٹ کبھی میرے وہ مائنڈ میں یہ تینشن نہیں آئی کہ کہیں کچھ آپ نے تو نہیں گلت کر دیا یا آپ نے اسے کچھ آپ نے کچھ کم لگا دیا یا کچھ لگا دیا یا کچھ لگا دیا میں آپ کو بول رہا تھا کہ سر وہ شای کے ریپورٹ ہاں آپ نے کہا کہ نہیں وہ آپ نے آج تک ابھی پروسس کری نہیں نہیں اس کے بعد میں ایک لیٹر بول رہا تھا آپ کو کہ سر رکمینڈیشن لیٹر نہیں لگوایا میں نے کہا کہ چلو آپ کو لگانا ہے تو ہم وہ بھی لگا دیتے آپ نے کہا کہ اس کی بھی نیڈ نہیں ہے بٹ میرے کو کبھی بھی ایک سنگل ٹائم بھی ایسا نہیں لگا کی میری فائل میں کچھ ایجنٹ کی طرف سے کمی رہ سکتی ہے یہ بلی میری مائنڈ میں کبھی تینشن نہیں ہے بچہ ریجلٹ کر رہتی تھی کیا ریجلٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا بچہ اتنا تھا کہ ویزا تو آئے گا آج نہیں لگے دوگے کل لگے دوگے ویزا لگے دوگے آپ ہی شرما جی بہت 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 تینکیو آپ کا ٹرسٹ کے لیے کسی کو بھی آپ دے سکتے تھے آپ نے چوز کیا کہ ہمیں دیں اس کے لیے بہت بہت آپ کا بہت بہت آپ کا تینکیو بہت 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 آپ کا دنیواد اور میرے کو بڑی خوشی ہے دل سے خوشی ہے کہ آپ کا کام بن چکا ہے ریکرڈ ٹائم less than four months اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنے کیلیکوم کے جھنڈے گاڑوں کے بین کو اور جوب اچھی ملے گی آپ کو اور اور آگے آپ کی زندگی خوشحالی خوشحال ہے آگے بہت 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 بہ شکریہ 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 دوستوں میں عمر جوت سنگھ بولا ہوں اور میرے ساتھ سنیل شرما جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کی دھرمپتنی اور میرے کو خوشی اتنی ہو رہی ہے آپ کو دیکھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرے کا دس کلو کون بڑھ گیا آپ کو دیکھ کر کہ آپ کینیڈا صحیح سلامت پہنچ گئے سرکشت پہنچ گئے ورک ویزا پہ پہنچے ہو کل سے اگلے ہفتے سے آپ کی نوکلی شروع جائے گی تو نوٹ کمانا شروع کر دو گے ہمارا دھندائی یہی ہے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں آپ کرتے گیا میں نے کہا ہمارا دھندائی ہے کہ پتنی پتنی کو جوڑنا کیانیڈا میں یہ ہمارا بزنس ہے اور میرے کو اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کہ کتنے سال بعد دیکھو آپ کی پتنی جو ہے آپ کی لئے ویٹ کر رہی ہے کتنے سال سے اور کام کر رہی ہے کر رہی تھی ابھی بھی کار کرے گی اور وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ بھی میرے ہزبن آئیں گے اور آکے اپنی زندگی نئی شروع کریں گے تو آئیم ریالی ریالی ایکسائٹڈ کہ آپ پہنچے ہو آپ بتاؤ کہ آپ کو لگ کیسے رائے ایرپورٹ پہ جواب اترے آپ نے دیکھا انگلیش کا بین بینی تو لکھا ہے اور میپلی بنے ہوئے ہیں تو آپ کو لگا کہ میں اندرہ گاندھی ایرپورٹ پر ہوں یا ہریانہ یمنانگر میں ہوں کہاں پر ہوں آٹھ دس سال سے سپنا تھا my god that's a big سپنا جو آپ کا پورا ہوا اور اور یہاں پر جب ایمیگریشن والے جو آپ سے ملے ہیں جو گورے افسر کوئی ملے ہوں گے جو سی بیسے کا پٹہ لگایا ہوئے ہیں تو انہوں نے آپ سے کوئی بات چیز کری آپ کا ویلکم کیا کوئی پریشانی تو نہیں کری ایرپورٹ سے بہار نکلے تھے آپ کو ہوا میں فرق لگا جیسے ہریانہ کی ہوا دلی کی ہوا اور ہوا سانس لینے میں فرق لگا کوئی فریش کچھ لگا کچھ جی 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 آپ میرے کو یاد ہے کہ آپ 24 گھنٹے پہلے میرے کو فہمائے آپ سے بات ہوئی رات کو آپ مرتل پر پرانٹھے کھا رہے تھے آپ میں نے کہا تھا کہ آپ کے کے آپ کے پرانٹھے پرانٹھے کھا لو اب یہ کینیڈا پرانٹھے ملیں گے ویسے اور نہ وہ آپ کو ٹائم ملے گا پرانٹھے بنانے گا گھر پہ اور یہ تو پر وہ فروزن ہی کھاؤ گیا بھرف والے پرانٹھے ہی کھاؤ گے گرم کر کر کے تو چلی اچھی بات ہے اور میرے کو بڑی خوشی ہے کہ آپ صحیح سلامت پہنچ گئے آپ کی زندگی شروع ہونے والی ہے اب اصلی زندگی جو کینیڈا کی جو جو فیملی لائف ہے وہ شروع ہوگی اور آپ کی وائف نے بہت تبصیح کری ہے آپ کے لیے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے کو اندر سے کتنی کشی ہے پیسہ کمانا اپلیکیشن میں پیسہ تو کمانا ہی ہے تھوڑی بہت تو جیسے ہر ایک بندر نوکڑی کرنا میرے کو بھی کچھ کمانا ہے لیکن کمانے سے زیادہ میرے کو جو خوشی ہے جو دس کلو میرا کھون آپ نے جو بڑھا ہے پہنچ کر اور ایک سکسپول اپلیکیشن ہو کر تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے شروع ہمارے پر پائل بزنس سنٹر میں چارٹ ورد کھلائیں جانا پڑے گا آپ کو نام نام ہی معلوم پڑ گئے اتنی جاتے ہی پہلے دیکھیں آپ کو آپ لوگ تو یہاں پر سری کے رہنے والے ہیں لوہر مینلینڈ کے میں تو رہتا ہی نہیں ہمارا تو ایریا البرٹا ہے تو اس لئے میرے کو بھی اتنے اتنے نام نہیں پتا یہاں پر سری میں آیا ہوں ایک دو بار دو بار تین بار آیا ہوں یہاں پر تو باقی اچھی گومنے کی جگہ ہے کافی انڈین پاپولیشن بہت ہے لیکن ڈیفنیٹلی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے آپ کے یہاں پر جو بی سی میں مہنگائی البرٹا سے تو بہت ڈبل مہنگی ہوگی تو میرے کو تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ یہاں پر سروائیو کیسے کرتے ہیں کتنے جابز کرتے ہیں دو دو جابز کرتے ہیں یہاں پر مشکل ہے لیکن جیسے البرٹا میں ہم لوگ رہتے ہیں تو البرٹا میں میں تو کئی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پر انڈیا والا سسٹم ہے ایک آدمی مدہ ہزبن کام کرتا ہے اور ڈبل وائف ہے تو ان کا گزارہ چل جاتا ہے تو مسلم ہوتا ہے مسلم ہوتے ہیں نا جو ان کی وائف ہم نے دیکھا ہے اور موسٹ وہ بچے بچے لے کے در ادھر پھنکے کبھی نہیں دیکھا انہیں کی وہ کام پر جاتی ہیں ان کی فیملی بڑی ہوتی نا ان کے بچے تین سے چار چار بچے ہوتے نا ان کے تو گھر میں دیکھنے والا ان کو اتنا اتنا تو ان کا چائل کرنے لگ جائے گا اگر نوکری کرنے جائیں گی تو نوکری کرنے ہاں چائل کرنے لگ جائے گی تو دوسری بات دوسری بات شہر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے بھی سی سی ٹی بھی ملتی ہے چائل چائل کے ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے تو اس میں سے ان کو چار پانسو ڈالر مل جاتے ہیں تو گھر بیٹے بیٹے اگر چار بچے ہیں تو آپ سوچوں کہ پندرہ سو سولہ سو ڈالر تو وہیں وہیں ان کے پاس آ رہے ہیں ایک مہین ہے اچھے اچھے بچے ہوں گے آپ کی بھی دو تین بچے ہوں گے تو آپ کو بھی دو تین دو تین تو کینڈا میں کیا ہے کینڈا میں تو پوپلیشن کام ہے یہاں تو سرکار کہتی ہے جتنے آپ کوئی شکر نہیں ہے ہم دو ہمارے سسٹم نہیں ہے یہ دلی ہریانے والا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ ہم دو ہمارے تین ہیں there is absolutely no limit by the way میرے کو پتا ہے کہ جب میں وہاں پر کام کرتا تھا تو وہاں پر ایک میری کلائن تھی افریقہ کی تھی وہ پتہ نہیں کہاں کی یوگانڈا کی نائجیرا کی believe it or not اس کے گیارہ بچے تھی گیارہ بچے تھی گیارہ بچے جو میں نے دیکھے اس کے جو مطلب پتہ نہیں اور بھی نہ تو گیارہ بچے نے دیکھے پر ایک بچہ ایک بچہ شروع سے لے کے آن تک there was a difference of 20 years plus 21 مطلب کہ جب وہ آئی تھی تب بھی چار پانچ بچے اس کے پہلے سے تھے افریقہ سے پھر یہاں پر ہوئے پھر آگے ہوئے تو اس کو تو کم سے کم میرے خیال ہے کہ کم سے کم بیس سال کا فرق تو اس کے تو مطلب اس کے قریب قریب تین ساڑھے تین ہزار ڈالر تین ساڑھے تین ہزار اس کے وہ آتے تھے فری سی سی ٹی بھی آتا تھا اس کو اور اس کا جو اس کے جو پتی پرمیشور تھے وہ ٹیکسی چلاتے تھے اس کی انکم کسی سے پتہ نہیں چاہتی تھی کتنا کم آ رہے ہیں وہ دونوں ہاتھ سے سرکار کو نوٹ رہتے چلو اینیوے میں کوئی آئی ڈیا نہیں دینے چاہتا آپ تو آپ ریلیکس کرو انجوائی کرو ہمارے آپ انجوانی کارو ہمارے آپ جو پتیر آپ کے صحصے کرو آپ ساڑھے آپ کا ہوا گئے جو ساڑھے نوٹ ساڑھے بنا چاہتا جو بِلید شکریہ